کیا قرآن مکمل ہے یا غیر قرآن ہم پر فرض مجھے مسلمان غیر قرآن بھی ہم پر فرض ہے یعنی یہ میرے سوال ہے یار آپ لوگ کیوں لکمہ دے رہے ہیں ان کو جی میں جی سوال سمجھ نہیں آیا اسی میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں ہاں جی کیا کہہ رہے ہیں جی جی بتائیں آپ سوال سمجھ آگی اب آپ بولیں پہلا سوال ہے کیا قرآن فرض ہے نہیں کیا قرآن مکمل ہے جی قرآن مکمل ہے کیا غیر قرآن بھی ہم پر فرض ہے اس کے اوپر میں بیٹھ جائیں میں نے اس پر ابھی بول چکا ہوں غیر قرآن کا وہ حصہ جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے وہ تو ہم پر فرض ہے وہ قرآن کا حکم ہے مثلا قرآن کہتا ہے الحج اشفر معلومات حج کے مہینے سب کو معلوم ہے اب قرآن ہمیں نہیں بتا رہا کہ حج کے مہینے کون سے ہیں حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے سب کو پتا ہے کدھر پتا ہے سنت کے ذریعے پتا چلے شوال زیکادہ اور ذلہیچہ تو یہ غیر قرآن ہے لیکن قرآن کے حکم کی وجہ سے ہے قرآن کہتا ہے رسول اللہ کی زندگی تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گویا وہ اللہ کی اطاعت کرے تو قرآن کے علاوہ وہ چیزیں جو سنت عملی تواتر سے ٹرانسفر ہوئی ہیں ایگریڈ اپاؤن چیزیں مثلا مردے کو قبلہ روخ دفنانا قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا قرآن میں صرف نماز پڑھنے کے لئے قبلہ روخ ہونے کا ذکر موجود ہے وہ چیز آئی ہے باقی سنت کے ذریعے ٹرانسفر ہوئی ہیں قرآن اور سنت دو الگ چیزیں نہیں ہیں قرآن کی اتھینٹی سٹی خود سنت ہے سنت سے مراد عملی تواتر مسلمانوں کا نسل در نسل جو قرآن ٹرانسفر ہوا ہے کیونکہ قرآن نبی الاسلام پر نازل ہوا تھا ہمارے سامنے نہیں ہوا ہم تک جو قرآن پہنچا ہے وہ امت کے ذریعے پہنچا ہے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذریعہ عملی تواتر اور سنت اور اجمع امت کو بنایا تو قرآن میں جو عقیدیں آئیں ہیں جیسے قرآن میں آئے کہ نماز پڑھو مشرق نہ ہو جاؤ وَأَقِيمُ الصَّلَى وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ لیکن قرآن نماز کا طریقہ نہیں بتا رہا تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز کے بغیر تم کافر و مشرق ہو تو لہٰذا قرآن نماز کو فرض کر رہا ہے تو آپ نماز کا طریقہ کہاں سے سیکھیں گے وہ قرآن ہی کہتا ہے کہ رسول اللہ کی طرف جاؤ اور رسول اللہ کا طریقہ سنت عملی تواتر اور احادیث کے ذریعے ہم پر ٹرانسفر ہوا لہٰذا سنت کو ماننا قرآن کو ماننا ہے کیونکہ قرآن نے ماننے کا حکم دیئے ٹھیک ہو کہیں بس ٹھیک ہے میں نے جواب دے دیا میں نے یہ سواب دیا یہ سواب دیا ہے قرآن سے ساگھی بجھے یہ نظر آتا ہے کاش آپ میری پانچ منٹ کی گفتگو بات بھی سن لیں تو آپ کو پتا چل دے گا میں نے ایک ہی بات کیے قرآن کہتا ہے کہ حج کے مہینے معلوم ہیں آپ مجھے اس قرآن میں سے حج کے مہینے بتائیں آپ تقریر نہ کریں میں جو بات کا جواب دے رہوں اس کو آپ سیکھیں تو آپ کے صدیوں کے مسئلے حال ہو جائیں گے میں آپ سے مطمئن نہیں ہوں کہ میں آپ کو قرآن پیش کر رہوں آپ تو قرآن کو بھی نہیں مان رہے اب میں قرآن میں لکھا ہے حج کے مہینے معلوم ہیں یہ ایک ایک پوائنٹ حج کے مہینے معلوم ہیں قیامت تک ٹائم ہے قرآن سے حج کے مہینے نکالے نہیں تو میں کہوں گا آپ قرآن کو نہیں مان رہے میں تو عدیس کی بات ہی نہیں کر رہا آپ جو تیاری کر کے ہیں وہ میرے پر نہ تھوپے میں آپ کی بات کر رہوں کہ آپ قرآن کو نہیں مان رہے قرآن میں لکھا ہے حج کے مہینے معلوم ہیں مجھے قرآن سے حج کے مہینے نکال کے دیں بس پھر آپ بیٹھ جائیں جب آپ آلیو نہیں تو آپ کر آپ سٹوڈنٹ مان کے بیٹھیں یہ میری زندگی ہے میں چھاسی میں بدنا ہوں اور ایک لفظ میں میری زندگی کاش آپ کو اس وقت کوئی میرے جیسا ٹیچر مل جاتا تو آج آپ سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں میں آپ کو بہت سنتا ہوں میں آپ کی بہت حصد کرتا ہوں آپ سے محبت کرتا ہوں اور لوگوں کو کہتا ہوں کہ جو چیز ہے نا میری زندگی ایک لفظ میں بدلی خدا یہ خدا فرسی زبان کا لفظ ہے اور آپ اچھا جو ہوتے ہیں یہ بات کریں ایک ہی بات پہ رہیں گے آپ پچاس موضوعات چھیڑ لیں گے فائدہ کوئی نہیں ہوگا نہیں اسی طرح نہیں ہو نہیں ایک ایک بات سے ہوگی بیٹھ جائے عدیس کی تو بات ہی نہیں یہ شرق نہیں ہے قرآن کے ساتھ ان کو رکھیں بلکل میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن میرا آپ جو ان کو بھی یہ کہہ رہے قرآن یہاں تک قرآن کو کمر نہ مانو آپ نہیں نہ مان رہے قرآن کو میں کیا کروں نہیں مان رہے آپ حج کے مہینے نہیں نکال رہے اس میں سے میری تو اتنی بڑی بات کا نہیں ہے آپ پچاس باتیں بھی کریں گے میں نے ادھر ہی آنا ہے کہ قرآن میں حج کے مہینے کہاں ہیں یہ تو ساہر وہ کوئی بات ہی نہیں ہے تو نکالیں نا اے خیر نے اس میوے کی تھیر دوما آگے نا 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 سرگار نا یہ چیزیں ان چیزوں کا حجم نہیں ہے یہ انسانوں کی لکھی ہونے ہیں عاموں کی لکھی ہونے ہیں آپ پچاس میں کوئی شہر نہیں میری نظر میں میں جو سمجھوں قرآن کے سامنے تو قرآن کو آپ کیوں نہیں مانتے پھر میں قرآن کو آپ کہہ رہے آج کے مہینے نہیں لکھے ویس میں اب انہیں دیسوں کو قرآن رجکت کر رہا سن لیں ادھر سروڈن کے طور پہ ہیں تو آپ قرآن کو کیوں نہیں مانتے تو آج کے مہینے بتائیں سوال کیا ہے یار قرآن ہے نا اوہو قرآن ہے نا اوہ چھوڑ دیں ایک منہ میں اچھا ہوگیا بیٹھے اچھا ایک منہ نماز کی طریقے تک تو ہم نے جانا ہی نہیں ہے نا انہوں نے سورہ بکرہ پڑھی ہے نا سورہ بکرہ میں آیت ہے الحج اشرو معلومات حج کے مہینے سب کے علم ہیں بتائیں قرآن میں حج کے مہینے کہاں ہیں اور ٹائم کیامت تک ہے تو اللہ کا شکر دیکھیں آج میں نے آپ کو قرآن اور سنت کی امیت پہلے ہی بتا دی تھی وہ سوال ہو چکا ہے ہرپنا دیکھیں پانچہ باکپن ستہ چالی سے ظہ لے آنکار کو نہیں ان کاelyت ہی رہا ان کوشان کال دے امیکن پھر اچھا یہ کے لئے کام髙 رہا ان کی نہیں ہے آپ ان کو سے حوج آپ آپ 하나 پہ doen وہ میں ب 33% ہاج کے مہینے cups آرہ کے ل provver نہیں آپ قرآن کو نہیں مانتے آپ یہ کہ میرے شروع قرآن کو نہیں مانیں گے کافر ہو جائیں گے میں بتا دوں قرآن کو جو نہ مانیں وہ کافر ہے قرآن کو مانیں آپ نے اجازت کیا ایک سوال میں نے آپ سے پوچھا ہے قرآن میں حج کے مہینے کہاں ہیں نہیں قرآن میں لکھا ہے حج کے مہینے سب کے علمے ہیں تو پھر سیکھیں نا تو میں تو پڑھا لکھا ہوں نا اچھا بیان کر رہے ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے میں سمجھ کے ہوں یہ مسئلہ ہے وہ آپ کو علادہ سے ٹائم دیتے ہیں بیان کرنے کا بیلکل ٹھیک ہے اتنا ایلر کی ہی کامی ہے یہ سبب قرآن سے انتائج کر دکھائیں آپ قرآن پر جید انشاء ہم نے اس کو فرسیت بان کا لفظ ہے آدش پرسکو کے محبود کا نام ہے سرازکر اس نظر کا بہت ہے اب مجھے نماز کا کہتے ہیں اس نماز بھی فارسی زبان کا لفظ ہے جو فارسی زبان کا لفظ ہے فارسی زبان کس کی ہے سلاة کا میں بتاتا ہوں میرے جیسا بندہ ستارے سال منکر ہوا ہے اللہ نے دیان دی اگر قرآن میں یہ نہ ہوتا سلاة الحجر سلاة الاسر سلاة الاشاہ سلاة الترجل تو میں تو ستارے سال ریمان اولاور میں تنکے کی چوٹ بند جیس دن مجھے نظر یہ چیزیں آگئی کہ یا یہ سلاة ہے نماز ہے میں اسی دن اسی وقت جھکا اور اگلے دن جمعہ میں کیا اگلے دن جمعہ تھا میرا قزن مجھ سے کوئی کہا یہ کہا ہے مجھران میں نے کہا یہ جو بھولنے کا بہترین موقع ہے مجھ پا میں اگر کہتے ہیں محضور کی بشارت ہوئی سارا بلا مانے گا کیونکہ ایک بتاستر ہے سال نماز کا گروہ جو آپ نے جا کر نماز کا پریقہ بتائیں جس سے سوال نے نہیں میں نے نہیں کیا میں نے اس سوال کی جو میں مانگ رہا ہوں مجھے وہ دیں حاج کے مہینے بتائیں نماز کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں چک بڑا بیڑا مار رہا میں جاؤں رہا میں گال ہوئی کر رہی ہے آج دیں مہینے سور میں نے تو آپ کی بات کی ہے آپ نے کہا میں نے قرآن پڑھا ہے میں نے کہا قرآن میں حاج کے مہینے کا ہے یار ہے کچھ سوال ہے تو اور کے سوال کرنا اچھا آج یار پوری سورہ حاجہ ہے قرآن میں میں نے پیان کیا ہے یہ قرآن کے ساتھ اندیسے آپ نے شرک کی ہے اور اس کے لئے ایڈ بتا دی ہے اللہ زینہ جو میں منا وہ میں بتا رہو آپ نے بھی شرک کیا ونہ آپ آج کے مہینے نہیں مان رہے قرآن سے یار میں سارا کچھ قرآن کو مانتا ہوں قرآن ہی میرے لیے سنت اگر قرآن نہ ہوتا اس کی سجائی نہ مانتا تو آج کے مہینے بتائیں آج کے مہینے آج کے مہینے جی جی فون کر لیں کسی کو تو میں انتظار کر رہوں آپ کا وہ کیا ہو کیا نہ حق کو نہ ماننا حق نہ ماننا بھائی لگتا ہے بھائی لگتا ہے بھائی لگتا ہے اے 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 میڈے بھائی یہ آپ اس کی کیوں تصویر بنا رہے ہوئے آپ کا اکل کام کرتی ہے یہ اسٹریلی آلے بھائی یہ آپ سے بات کر رہے آپ لوگ تھوڑا چی بھی اکل رکھتے ہیں یہ کوئی باتیں ہیں جس کی آپ ویڈیو بنا رہے ہیں میری مہید کا دیدی اس نے آپ کو ملنے نہیں ہوگا میں ملے ہوں جی ایدر نہیں ابھی نہیں وہ آپ نے ٹائم پہ ہوگا ادھر ہی نے میں میں لوں گا بیادی اور میں اپنے زندگی آپ کو سننے کا کساری ہے اسم 순간 وکے آج ہو یہnn د��세요 میں ابھیوںaliśmy یا قرآن والو صلی کو فیکلا میں قرآن والوں میں ہوں نہیں بáb também ڈھین cape ہمڈا مlettو ٹھیک ٹھیک مہربانی کر رہی ہے میرے تھے سوڑ جزاک اللہ مگر آپ کا نظر اس طرف نہیں کی اس طرف جو میں نے عرض کیا نہیں ہی در نہیں گئی اس کو اپنی انا نام میں ہے اس کو شخص کریں اور دیکھیں اور ٹھڑا ہوگی ٹھڑا ہوگی یار نڈے ہیں میں جا کے سوشاپ لڑان دے ہو ماروں خدا ٹھیک ٹھیک جدا کرنا ontید تقلیم پہا گئی اور دسنا پہے گا وہ لوگ کیوں کہیں ہیں اس کلمہ دیو کلمہ بولن تو ہی سوکھا پہلے میں جہاں کہنے نشانے ہیں ایتھے پاری نکلے گا چاہنے وہ لائے ماندی پھر تر میں کرنے نے چھوڑا دیتی ہے ایک کلمہ بیان کرنے دیو میں سوال سی مجھے مسلمان کیوں آپ مسلمان ہیں پہلی اور میں ایڈریکٹ اگر کہیے نا سوالیاں دا دے جب دیم پڑا پھیلتا ہے مجھے کرو مسلمان پڑاو کلمہ آپ نے چھوڑا کلمہ کہیں سیئے دو گلر جت کی تھے پران کا کلمہ ایک ہے کلمہ توہی جو سلسل اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کو تبلیح کرتے تھے لا الہ الا اللہ توہی میں کہتے ہیں آپ زیرو طولرینٹ کریں زیرو طولرینٹ جی جی جزا کلمہ جورت کریں ٹھیک ہے جی جورت کرتے ہیں آپ بیٹھے اچھا جی اگلا سوال یہ پیچھے کھڑے کیوں ہیں ان کو بٹھائیں نا یہ کھڑے ہونے کی جگہ ہے لوگ ابھی سے تفسیریں لکھتے ہیں قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں اسی طرح مار جاتے ہیں اچھا تھوڑے آگے ہوگے بیٹھے پیچھے لوگ کھڑے ہیں آگے ہو اسمان بھئی اوہی چول وار آر وار کے منو کہنا پہنے دا ہے تو اسی انہوں اگے کر کے بندے دروازے تھی کھڑتے ہیں کیوں آگے سے اٹھ کے پیچھے آگے ہو نہیں اس طرح تو نہ کریں پیچھے لوگ کھڑے ہوئے جی جی میں کر رہا ہے بجلی آگئی ہے چاروں چلا لیں گا ایک بند کر دے پھر بند کر دے پھر آپ ڈیٹ اپ نہیں ہیں میرا باڑی اشاری اس لیے وہ پہلے کہ وہ پھولی نہیں کرتا میں سلی زندہ چھڑے میں اپنے پیون کیا اس نے بسر پر آئی ہے خوشل پر آگے نام سے کہ باجی نام نام رکھو یارمینی دے میں میں کہ باجی نہ دو یہ ضائع جاری ہے یہ راہ مہدہ کے نام پر دو میں حقیقت کہا ہوں میں حقیقت کہا ہوں سچ کہا ہوں صرف ایک لفظ خدا نے میری زندگی پر دیا اور جس میں میں نے مجھے کہا اس نے کہا تھا یہ اس کام میں آپ کو کہتا ہے تم زوڑا لیا ہوں میں اس کو مارنے کے لیے لیا تھا انہوں نے کہا میں اس کام کرتے ہیں میں بنیادی کوئی ادھالہ پر میں صدا نہیں دیکھ اگر یہ قرآن میں ہو تو مارے اُس طرح جو ہیں آپ کو ایک گنجے گانجی جا سے داتا بکشا ہے اس طرح ادھال جو بنا ہوا ہے بگنے کے بعد اس کے پاس گئے انہوں نے کہا یہ فانسی نہ لگتا جائے مجھے کہ اس کو ہم ایسا سمجھتے تھے میرا چچا فوتو کہ اے نو ریا ہوئی اے نمازہ جنازہ پڑھائے گا بکشا ہے جائے گا میرے دادا جی فوتو ہے اے نو ریا ہوئے اے جنازہ پڑھائے گا تو بکشا ہے جائے گا میرے والد ساتھ فوتو ہے پھر میں نہیں لائے مجھے پڑھائے گا وہ اس وقت بڑی اس نے مانگیا میں نے اسے کہا تو کہ آپ ممبر پر بیٹھ کر کیوں نہیں بتاتے میں نے انہوں نے کہا کہ آپ کا دیان نہیں کیا آپ کا اس طرف دیان نہیں کیا جب اس طرف دیان جائے گا اللہ کا دار آئے گا تو بات بن جائے گی جس طرح گز رہے مولو بھی نہیں ٹھیک ٹھیک جزاک اللہ دروشی پڑھیں سارے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد ہمارا تو جگڑا صرف علماء کے ساتھ ہے واللہ عام جو عام آدمی ہیں بریلوی دوبندی اہلِ دیشیہ وہ ہماری اکیڈمی میں آکے ہم سے سوال کر سکتا ہے ہم کبھی کسی کو پر بندی لگاتے ہیں ان کو چھوڑتے ہیں قادیاں نہیں آتے ہیں ایتیسٹ آتے ہیں منکرینِ حدیث آتے ہیں اس دفعہ ایک بابا جی آئے ہیں منکرینِ حدیث ٹھیک ہے انہوں نے آکے وہ ادھم مچایا ہے لیکن میں نے تسلی کے ساتھ کسی نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا بلکہ میں نے تو وہاں ناؤسمنٹ کی تھی کہ ان کی کوئی ویڈیو بھی نہ بنائے وہ پھر بعد میں ون ریبل ہو جاتا ہے لیکن پتہ نہیں وہ کچھ لوگوں نے ویڈیو بنا گئے اس کو نیٹ پہ چڑھا گئے خام خام گاما کھڑا کر دی ہے اب یہ کرنے کی ضرورت اب کوئی بندہ ان کو دیکھ لے اور وہ کہہ کہ یہ تو دیکھیں حدیث کو شرک کہہ رہے ہیں کوئی ان کے ساتھ کوئی ایکٹیوٹی پرفارم کر دیتا ہے پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا لیکن ہم اپنے جو ویڈیو ریکارڈنگ تھی اس میں سے اس کو ڈیلیٹ کر دیا ہے اس دیکھوں چاہیے کیشول تھا وہ تھوڑے ہے بھی ذہنی طور پر بھی تھوڑے اپسیٹ تھے سکسٹی پلاس ایج تھی پھر بھی ہم نے ان کا رگارڈ کیا کہ ٹھیک کہی ہے رہا ہے ان کی یہ نہیں تھا کہ کوئی علمی آدمی تھے لیکن پھر بھی میں نے تسلی سے ان کی بات سنی حالانکہ انہیں پورا سمجھایا اس کے باوجود پھر وہی دوبارہ بار بار وہ باتیں کر رہے تھے لیکن اب ظاہر ہے بڑی عمر کے ہیں وہ میرے والد کی عمر کے تھے لیکن آپ دیکھ لیں ادھر کسی نے کوئی بات تمیزی نہیں کی انہیں پکڑ کے بٹھانے کی کوشش کی ہو یا آپ کو علی بھائی سے بات کرنے کی تمیز نہیں کوئی کسی نے ایسی ایکٹیوٹی پرفارم نہیں کی بلکہ میں نے وہاں ناؤسپٹ کی کہ کوئی بھی ان کی ویڈیو اگر کسی نے بنائی ہوئی ہے ظاہر ہے ہم نے تو لاؤ کیا ہوتا ہے اکیڈمی میں کے لوگ ویڈیو اس طرح بنا لیتے ہیں ظاہر ہے وہ یادگار ہوتی ہے ان کے لیے ایک دفعہ صرف ایسا ہوا ہے کہ ان لوگوں نے موبائل رکھوا ہے تھے تو میں نے بڑا ٹانٹا ان کو کہ آپ لوگوں نے موبائل کیوں رکھوا لیے تھے تو انہوں نے کہا لیے ہمیں وہ ایجنسیز کی طرف سے تھا کہ صرف اس دفعہ کے لیے سکیورٹی تھریڈز آگا تو آپ موبائل نہ اندر لے کے جانے دیں ظاہر ہے ہماری تو اکیڈمی ٹوٹلی سکیورٹی کے انڈر ہوتی ہے اب تو بقیدہ یعنی پولیس کی بھی بڑی گاڑی بار کھڑی ہوتی ہے اس کے علاوہ چونکہ ہم کینٹ میں ہیں تو فوج بھی وہاں پہ ساری فوجی گاڑیاں بھی پھر رہی ہوتی ہیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد پھر ساری جنسیز کے لوگ پریٹیکلی وہاں موجود بھی ہوتے ہیں پولیس لادہ سے سارے معاملات واج کر رہی ہوتی ہے سی سی ٹی وی کیمرے کے اوپر لادہ سے ہے پھر الیکٹرونک ڈیوائس یہ ساری چیزیں زیارہ ایک بڑا سینسٹیو انٹرنیشنل لیول کا ایک فورم ہے آپ سمجھ سکتے ہیں ہمارا فورم کتنا سینسٹیو ہے پوری دنیا میں اس کی خبر بان سکتی ہے اس سے بڑا تو اس وقت کوئی اسلامی فورم نہیں ہے جس کو اتنی زیادہ دنیا سنتی ہو اللہ کے فضل سے فرقوں کے مولویوں کے ملاک ہی وہ ویورشیپ نہیں ہے دعوت کے حوالے سے اور یہ ویورشیپ میں کوئی تکبر کے لیے نہیں کہتا میں اللہ کے شکر رکھے تو آتا ہے تو بڑی احتیاط کے ساتھ معاملات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں اس کے باوجود اگر کوئی کبھی اس طریقے سے بڑی عمر کا کوئی بندہ آتا ہے اور اس طرح ہوتا ہے ایسا معاملہ وہ بچارے گھر سے بڑے دکھی تھے وہ آتے ہی کہہ رہے تھے کہ میری بیوی بڑی کالی زبان والی ہے اس نے کہا تنو انجینئر نے ملنا بھی نہیں ہے تو دیکھ لیں پھر وہ میرے پاس آئے ہیں میں نے ان کو گلے لگا کے تصویر کے ساتھ کھچوا کے میں نے ان کو کہا کہ ابھی جو انہاں آنٹی کو بھیجے ہی ہے پھر انہاں آنٹی کو فون ملایا اور انہوں نے کہا دیکھ تو کالی زبان لیے تو کینی سے نہیں ملے گا دیکھ منو ملے اس طرح معاملات کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے اچھا وہ بہت لوگ اس کو میرے کھاتے میں ڈال لیں کہ وہ میرے سٹوڈنٹ ہیں بھئی مجھے سنتے ضرور ہیں لیکن میرا تو سارے کے سارا معاملہ حدیث کے اوپر ہے میں تو اتنا حدیث کے اوپر کاربان دوں کہ اہل حدیث میری ورے سے منکرین حدیث بن گئے ہیں 2812 کی ورے سے تو مجھے تو کسی اس سے سیٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں کہ میں حدیثوں پر چلتا ہوں بلکہ اب اہل حدیث کو بھی سیٹیفکیٹ ہم سے لینا پڑے گا کہ وہ حدیثوں کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں باقی تو چھوڑ دیں وہ ایسے ہی بزرگوں کے بجاری ہیں اہل حدیث تو تھوڑے علمی اپروچ رکھتے ہیں باقی تو پہلے ہی کہتے ہیں ہم قرآن حدیث کو نہیں ہم بزرگوں کو مانتے ہیں تو اس طرح کے جتنے لوگ ہیں جو علماء سے متنفر ہیں یا کسی فرقے سے متنفر ہیں وہ ہمارے پاس اپنے دل کی بڑھاس نکالنے کے لیے آ جاتے ہیں تو ہم ان کو ایڈرٹین کرتے ہیں پیار سے محبت سے اور ان کو طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاں بھئی اس طریقے سے پھر وان پوائنٹ ایجنڈا رکھو پھر جب مجھے احساس ہوا کہ نہیں وہ سنانے کے لیے آئیں انہوں نے کہا نہیں میں نے سنانے میں نے کہا پھر سنا لیں آپ پچاس باتیں بھی کریں گے تو میں ایک ہی بات رکھوں گا کہ قرآن میں آیت ہے الحج اشفرم معلومات حج کے مہینے سب کو معلوم ہے تو قرآن خود ہی ہمیں دکیل رہے سنت کی طرف قرآن نے حج کے مہینے بیان نہیں کیے اور قرآن حج کے مہینوں کو آن کر رہا ہے کہ آج کے مہینے تو سب کو پتا ہے تو قرآن میں کہاں لکھے ہوئے آج کے مہینے تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ سب کو پتا ہے تو مراد سنت کی طرف اللہ تعالی ہمیں خود بھیج رہے کہ سنت کے ذریعے پتہ ہیں اور سنت ہی کا ریٹن ریکارڈ ہے احادیث اس کے اوپر میں نے تفصیلی ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے مجلس نمبر نینٹی سکس غامدی صاحب سے متعلق بیس سوالات اس کے پہلے پچاس منٹ میں نے پورا مقدمہ بیان کی ہے تو خیر ہم پیار محبت سے چیزوں کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی بعض اوقات لوگ اس طریقے سے چیزیں باہر اکیڈمی کی نکال دیتے ہیں مجھے اس سے فرق نہیں بڑھتا لیکن میں کہتا ہوں یار ان کی لائف ونریبل نہ ہو کہ کوئی کہا اچھا اے او بابا ایڑا کے نظیم احادیثان قرآن کے مقابلے پر شرک مانتا ہوں اور یہ کتابیں جو آپ نے سجائی نہیں ہیں یہ شرک ہو رہا ہے ظاہر ہے کہ ہر طرح کے لوگ موجود ہیں کوئی ایکٹیوٹی پرفارم کر سکتا ہے تو میں اس لیے سارے کے سارے معاملات ٹھیک ہے سارے جہاں کا غم ہمارے سینے میں ہم سمیٹے ہوئے اس بات کو ہم نے اپنی لائف ونریبل کیا لیکن میں نہیں چاہتا کہ اس دعوت کی وجہ سے کسی اور کی لائف ونریبل ہو بس اکیلہ ہے میں توب کے موہ کے آگے کھڑا ہوں اللہ کے فضل سے اور ہم کسی تک یہ بات نہیں جانے دیں گے ہماری ذمہ داری ہے ایک ایک بندے کے جو علمی وساویس ہیں ان کا جواب دیں گے بشرت ہے کہ وہ سیکھنے کے لیے بیٹھا ہوا پروپرٹی ہیں جو بھی داری ارکم کی پروپرٹی ہے چاہے وہ اس لائف سیشن میں ہو چاہے ہمارے اوفیشل چینل کے اوپر ہو تو وہ کوئی بھی اپلوڈ کر سکتا ہے اسے اجازت ہے بس ویڈیو ایڈ نہ لگائے جے پی جیز والے ایمیجز ضرور کریں مونٹائزیشن سے ہم نے منع نہیں کیا لیکن ویڈیو ایڈز والی نہ ہو ہم نے سب کو علاو کیا اور رہ گی جو اکہ دکہ کبھی کوئی پاڈکاسٹ ہے تو اس طرح کی اگر کسی کو شوق ہے وہ آ کے میرے سے ریکارڈ کر لیں وہ ایک ہی پھر روڈ ریکارڈنگ کرے گا اس میں سے وہ ٹھیک ہے جو مرضی کرتا رہے لیکن جہاں ہم ریگلرلی میں اوفیشل چینل پہ آ رہا ہوں اچھا بال لوگوں نے یہ بھی سوال پوچھا ہے کہ آپ کے اوفیشل چینل پہ جو کلپس چڑھتے ہیں اس پہلے سنتپاک ڈاٹ کام کا ٹیگ لگا ہوتا ہے تو یہ آپ نے اس لیے لگایا ہے کہ اس کے آپ رائٹس کلیم کر رہے ہیں کہ اسے کوئی اور نہ لگا سکے نہیں اہلسنتپاک ڈاٹ کام کا ٹیگ ہم نے نشانی منایا ہے اوفیشل چینل کے ایک کلپ کی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر یہ ٹیگ نہیں ہوگا تو یہ آپ کی جو باتیں ہیں ان کو غلط رنگ دینے کی کوشش کریں گے اور کبھی وہ رفضیت کا ٹھپا لگائیں گے کبھی قادیانیت کا ٹھپا لگائیں گے کبھی منکرین عدیس کا ٹھپا لگائیں گے اس کا حال میں نے پھر مدنی سلوشن یہی ڈھونڈا تھا آج سے بارہ سال پہلے کہ اپنی ویب سائٹ کا نام ہی اہلسنتپاک ڈاٹ کام رکھ دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ سنیت سے ہٹکے کو بات کر رہا ہے تو یہ الحمدللہ ہم نے ایک علمی حکم ہمارے پنفلٹوں پہ نوجوانہ نے اہلسنت لکھا ہوتا ہے اہلسنت کا منج تو یہ ہے اہلسنت منج کی بات کر رہا ہوں ایزے فرقہ ہم سنیت کون نہیں کرتے منج ہے اہلسنت قرآن سنت اجمع اور جو محدثین کا ایک فہم ہے سکول اف تھوڑ چل رہا ہے اس حوالے سے تو وہ اجازت ہے آپ اس کے اوپر کوئی کسی کو کراس مارنے کی کوئی اپنا ٹیگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اسی طریقے سے اس چینل سے اگر آپ کوئی ویڈیو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو یہ بڑی سخت زیادتی ہے کہ اب ان کے چینل کا نام وہ شاید اور بلال لکھے اور آپ اس کے اوپر کوئی سٹیکر اپنا لگا دیتے ہیں یہ بالکل غزت ہے آپ نے سٹیکر لگانا ہے اس کے علاوہ کہیں لگائیں یا ہمارا آفیشل چینل سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کیا اس پہلے سنتپارک ڈاؤٹ کام لکھا ہے آپ اس کے اوپر کوئی کالی پٹی پھیرتے ہیں کیوں پھیرتے ہیں بھئی آپ نے کوئی کس نے منع کیا ہے آپ سیڈ پہ اپنا منوگرام شو کر دیں تو اس طرح کی آپ ٹیمپرنگ نہ کریں کہ جس کی ایسے نیگٹیو سیکالوجی ڈویلپ ہو کسی کی اب یہ اگلے دن میں ایک چینل پہ دیکھ رہا تھا انہوں نے تو بلال بھائی کے موں کے اوپر ایک کالک مل کے ایک اور مندال آ کے کھڑا کر دیا اور اس کے ذریعے سوال انہوں نے جو ہے نا وہ پڑھوایا ہے میں نام لیے بغیر بات کر رہا ہوں بلال بھائی کو بتا چل جائے گا تو میں نے بڑا ڈانٹا ہے پھر ان کو میں نے کہا یہ کیا ضریل ارکت کیا آپ نے اس طرح کیا جاتا ہے جو اریجنل ویڈیو ہے مونوگرام ہے کسی کا وہ اپنی جگہ پہ رہے آپ نے لگانا ہے آپ نے اپنا لچ فرائی کرنا ہے نا آکے تلنا ہے اگر تو دوسری جگہ پہ تلیں یعنی اگر ان کا ٹیک اوپر لگے آپ رائٹ کورنر پہ نیچے لگا لیں لیفٹ پہ کہیں لگا لیں کوئی اور واتر مارک دے دیں لیکن اس طرح کی طرح ارکتیں نا آپ لوگ کریں یہ رہا اس طرح تو نیگٹیو سیکالوجی ڈویلپ ہوگی دعوت کا کام بڑی حکمت کے ساتھ اور معاملات کو دیکھ کر چلنا ہوتا ہے اس میں آپ نے قطم شیطان کا داخلہ کہیں سے نہیں ہونے دینا یہ بالکل ذہن میں رکھیں شیطان اسی طرح چیزوں سے ہی داخل ہوتا ہے آپ اس میں بغز اور کینہ داخل کرواتا ہے اور پھر یہ جو سوشل میڈیا کی ایک دوڑ ہے اس کے اندر بھی بعض اوقات لوگ کہہ جی میں فوراں سے پہلے یہ والا کلپ اپلوڈ کر دوں وہ کر دوں یہ کر دوں آپ خالصتاً اللہ کے لیے مطلب اس دین کے کام کو لے کے چلیں زندگی موت کا نہیں پتا آج آپ لوگوں کو پتا چلے کہ ہفتے بعد آپ کی ڈیت ہے تو آپ کہیں گے جی باڑ میں گیا میرا چینل میں اپنی آخرت کے لیے کچھ کر لوں مطلب ادھر انسان نے کتنا عرصہ رہنا ہے یہ آپ پوری کی پورا جو معاملہ ہے وہ آخرت اورینٹڈ اس طرح کے معاملات کو لے کے چلیں اس طرح ہمارے بعد سٹوڈنٹ ویڈیوز بنا رہے ہیں اس میں گالی گلوچ بڑے گندے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو میں میرا اعلان برات ہے اس طرح کی ساری گفتگو سے جو لوگ اس طرح سے کرتے ہیں یہ گفتگو یعنی میں اس کو درست نہیں سمجھتا دعوت کے لیے نقصان دے چیز سمجھتا ہوں باقی وہ جن کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں ان کا علاج تو درست ہو رہا ہے اس حوالے سے کہ وہ خود بھی یہی بات کرتے ہیں جب آپ دنیا کو یہ پڑھائیں گے کہ جو اس طرح کا عقیدہ نہ رکھے وہ گستاک ہے اور جو گستاک ہے وہ آوٹ آف ویڈ لوگ پیدا ہوا ہے پھر اس کے بارے میں گندی گندی باتیں کرنا قرآن کی آیات کو توڑ بوڑ کے اس کے پر فٹ کرنا تو پھر آپ تیار رہیں کہ پھر آپ کے بزرگوں کے بارے میں بھی گستاکیاں جب ثابت ہوں گی تو وہ آپ والے فتوے پھر کوئی شخص آپ کے اوپر بھی ویسے ہی لگائے گا ٹھیک ہے تو یہ تو نیچنل چیز ہے لیکن جب کوئی نیاب مند ہے اس طرح یہ ویڈیو دیکھتا ہے اس سے اس چیز کا پس منظر نہیں پتا ہوتا وہ پھر نیگٹیف سائیکالوجی ڈیویلپ ہوتی اس لیے آوائیڈ کیا کریں اس کے لیے کنٹرول الفاظ استعمال کریں اب یہ بار بار ایسے گندے الفاظ نہ استعمال کریں جس کی وجہ سے دیکھیں میں نے بھی لفظ استعمال کیا ہے آوٹ آف ویڈ لوگ اس کے لیے میں اگر یعنی باسٹرڈ کا لفظ بول دوں یا کوئی اور گندے الفاظ بول دوں تو وہ تو بڑے ایک غیر پارلیمانی الفاظ ہو جائیں گے اس لیے بڑے ترتیب سے معاملات کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے